اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے حسد سے باز رہنے اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہر شخص کے مقدر میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے اسے لے کر فرمان قضاء آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے کترات لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فروانی و وسط پائے تو یہ چیز اس کے لیے رنجیدگی کا سبب نہ بنے جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ظلیل حرکت کا مرتقب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے یا اس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑیں اور جس سے ظلیل آدمیوں کی جرت بڑھے وہ اس کامیاب جواری کی مانند ہے جو جوے کے تیروں کا پانچ سا پھینک کر پیرے مرلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو اور پہلے نقصان بھی ہو چکا ہو تو وہ دور ہو جائے اسی طرح وہ مسلمان جو بدیانتی سے پاک دامن ہو دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے یا اللہ کی طرف سے بلاوہ آئے تو اس شکل میں اللہ کی یہاں کی نعمتیں ہی اس کے لئے بہتر ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کا مال بھی ہے اور اولاد بھی اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل سالح آخرت کی کشت زار ہے اور بعض لوگوں کے لئے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے جتنا اللہ نے ڈرائیا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے عمل بے ریا کرو اس لئے کہ جو شخص کسی اور کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت نیکیوں کی حمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں اے لوگوں کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلے والوں اور اس عمر سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبان سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پنا اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑھنے کی صورت میں اس پر شفیق و مربان ہوتے ہیں اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہی بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فقر و فاقے میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھنا جائے گا اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی جو شخص اپنے قبیلے کی مدد سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے لیکن وقت پڑھنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں جو شخص نرب مزاج ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی